خوا جہے خوا جہے گا خوا جہے دل رلی تیرا جب ہے روز و شب اور مرد دم تک تیرا زکر خوزیر لب بس یہی ایک تمنہ خبر دے زبا بس یہی ایک تمنہ خبر دے زبا خا جائے خا جگا خا جہند الولی نائبِ مصطفی شاہِ ہم بوسطہ خا جائے خا جگا خا جہند الولی دعاوں کے ساتھ مرتع سماعت کر لیں حقیب کا تلکت زندگی کے ساتھ کی لب ہی لے بھی لب تیرے بوٹھوں باب میں ان سے بڑی معذرت ہے جو اردو نہیں کیش لکھ پاتے توجہ چاہوں گا کی لب ہی لے بھی نہیں مدامل گیا خدا یا نہیں مراد مل گیا لب ہی لے بھی نہیں مدامل گیا نور کو در سے تیرے خدا مل گیا لب ہی لے بھی نہیں مدامل گیا نور کو در سے تیرے خدا مل گیا چھوڑ کر تیرا در بار جاؤں کا چھوڑ کر تیرا در بار جاؤں کا خا جائے خا جگا خا جائے دل بلی نائم مصطفیٰ شاہد دوستہ خا جائے خا جگا خا جہند الولی دوستہ دودھ مار پڑھنے اللہم صلی اللہم سیدنا جد الحسنی و الحسین والا لی سیدنا جد الحسنی و الحسین صلاة و سلام علی کا یا رسول اللہ صلو اللہ مصطفیٰ پچھلے دو دن سے جب سے میں اُرسِ مہدیسِ عظم سے فارح ہوا سیدھے کا چوچہ شریف سے نیپال گیا نیپال سے دوسرے دن یعنی کل مرد آباد تھا یوپی اور آج آپ کی محبت کے چھاؤں میں ہوں ہر پھر میں گندر کھنچاسی چل رہا ہوں رات جنی نید جو ہے وہ ٹرین میں ہو رہی ہے اور باقی کام دل میں ہو رہا ہے اس لیے میں کسی اُدھر اُدھر پتلی دھلی میں نہیں جاتا بہتر کسی علم کے تاخین کے جس آیتِ کریمہ کے حسین جس کی ملنے دلاوت کا شرف حاصل دیا سیدھے ولی آتا ہو میری بیرزر جتنی سوہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی خود اپنی گھڑی پہ ہے اور ٹرین ہے میری اجمہ شریف سے تو ظاہی سے بات ہے جلسہ تو اپنے نردھاری سمجھ سے ضرور بھی لمب ہے لیکن ٹرین بلکل ویڈا پہ رہا ہے ارشادِ ارشادی اے ایمان والو ایمان لے آو اے مومینو ایمان لے آو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اگر کسی نے پیڑ بھر کے کھانا کھایا ہو اور اتنا کھا لیا ہو کس سانس لینے کی نجائش اس سے کوئی کہے گا اے پیڑ بھر کے کھانے والے کھانا کھاو نہیں کہے گا تحصیلیں حاصل آپ کے گاؤں میں رمضان شریف میں حافظ جی قرآن شریف سنا رہا ہے اور اتنا اچھا سنایا اتنا اچھا سنایا لکمہ تو بڑی بات ہے ہچکی کی بھی گنجائش نہیں اور ستائیس رمضان کو جب ان سے مصافہ کرنے لوگ گئے کسی نے کہا اے حافظ جی حفظ کرو ڈنڈے سے مانے ارے کم سے کم تو تو نہ بول تو نے تو میرے پیچھے پورا قرآن سنا رہا ہے اسی کو تحصیلیں حاصل کرتے ہیں جو چیز حاصل ہے اسے حاصل کرتے ہیں لاحل سی بات ہے کہ اگر مخاطب ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ پاک یہ نہ کہتا اے ایمان والے اے لوگوں کہتا ہے اے لوگوں ایمان لے ہو بات سمجھ میں آتی ہے اے عرب والوں ایمان لے ہو بات سمجھ میں آتی ہے اے مکہ والوں ایمان لے ہو بات سمجھ میں آتی ہے اے مدینے والوں ایمان لے ہو بات سمجھ میں آتی ہے مگر اے ایمان والوں ایمان لے ہو یا اللہ یہ کیا معنی ہے راز کیا ہے جب مکمل حافظ قرآن سے یہ نہیں کہتے کہ حب سے کرو روضانہ فتوہ دینے والے مفتی سے نہیں کہتے کہ فتوہ سیکھو کسی نیتہ سے نہیں کہتے کہ نیتہ بھارو کسی بیٹ بھر کے کھائے سے نہیں کہتے کھالے تو بھکا ہے تو پھر اللہ بات نے ایمان والوں سے کیوں فرمایا اے ایمان والوں ایمان لے آو مطلب صاحب تمام مفسرین کا اس بات کہیں جمع فرماتے ہیں اے ایمان والوں ایمان لے آو یعنی پپ کے مسلمان بن جاؤ اے مسلمانوں دھن کے مسلمان بن جاؤ اور آسان کر دوں اے نام کے مسلمانوں کام کے مسلمان اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ انفورچنٹلی ہم لوگ کا حال یہ ہے یہ پھر کم بنا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا اپنے کرم سے میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر کا حال کیا ہے ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں ہمارے اببہ مسلمان تھے دادا مسلمان تھے ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام پرکاش سنگھ نہیں بلکہ اپل رحمان ہے سچی بات یہی ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم بوشت کھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے اس کو تاہیٹ ہی بڑھا ہے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سننا کہہ جائیں گے اور جہاں جس ٹریک پر ٹرین آ جائے گی وہ اسی پر دور آنا ہے ہم اسے مسلمان ہیں ہم تو بس اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو حجن کرتن نہیں بلکہ کان میں ارزان نہیں ہے اور ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوکی پہلتے ہیں مسلمانوں کی طرح ہفتے میں ایک دن جمعہ منسلے جاتے ہیں مسلمانوں کی طرح ہم کبھی کبھی جلسہ جلوس پر بڑھتے ہیں مسلمانوں کی طرح عید میں سمیش شبہ برات میں حلوہ محرم میں کھسڑا کھا لیتے ہیں ہم اس لیے مسلمان ہیں ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و حد خبر و خندق پہ پرچو میں اسلام کو لے ہیں ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر کے قیسروں کی سلا کے آئیوان میں دھردی کب پا جاتے ہیں ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی کھیل کر مصطفیٰ جانِ رحمت کی وجود کی حفاظت فرمائے ہیں ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انتاکیہ کے گرجہ دھروں میں خوش کا نظام دے گی ہم وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جن کا نام سن کر دست تو دست ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضوح کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیں ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے نبی کہے ایک اشارہ فا کر کے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی ہوگئے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو تین سو تیرہ تھے لیکن سامنے لشکرے چردار کو لوہے کے چرے چکوا دیئے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تسپرس ایران کا شش مہت ٹوڑ جائے اور کسرہ کی آگ بجھ جائے ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے ہم سے کہا جارہا ہے ایمان والوں ایمان لے آؤ مطلب ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا دیکھ کر غیر بھی یہ کہے ارے جب بندہ ایسا ہے تو اس بندے کا مولا کہے ایمان والوں پکے مسلمان کیا بن جاؤ بھی آنس مسلم پکے مسلمان بن جاؤ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کی کیونکہ میرا تعلق خانقہ سے ہے تو سوفیہ اکرام کبھی مشروع بیان کر وہ سوفیہ اکرام جن میں کوئی جنید بغدادی ہے کوئی سریع السططی ہے کوئی غوث اعظم شایخ عبدالقادر چھیلہ نہیں کوئی سلطان الحند غریب نواز یہ ایسایت سے کیا سمجھتے ہیں تفسیراتیں سوفیہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آو مطلب یہ ایسے مسلمان بن جاؤ ایسے مسلمان بن جاؤ کہ چوبیسو گھنٹا دنہیں یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھا اللہ دیکھا چھتے بھرتے اکتے پڑھتے کھاتے پیتے سوتے جاتی یہ سوچو کی اللہ دیکھ رہا ہے جب تم چلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے بولو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے نماز پڑھو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے روزہ رکھو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے جب تم حج کرو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے زکاة دیتے وقت اللہ دیکھ رہا ہے تیری نیکیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے تو جو برا کر رہا ہے اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے حرام بھی دیکھ رہا ہے حلال بھی دیکھ رہا ہے اے مسلمان بکہ مسلمان بن یعنی یہ سوچ کہ اللہ دیکھ رہا ہے چوبیسو گھنٹہ خیال کر کے اللہ دیکھ رہا ہے میرا بجدان کہتا کہ اگر تیرا یہ ایمان بن گیا تو شراب کی بوتل کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا دل بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے پتکاری تو نہیں کرے گا عقیدہ بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے پلی نظر سے کسی کو نہیں دیکھے گا اندر سے آواز آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے نہ تو جھوڑ بولے گا نہ شراط لیے گا نہ گناہ کرے گا نہ پتکاری کرے گا نہ بدعملی کرے گا نہ پت کرداری کرے گا نہ تنسے ناکاری کرے گا نہ حرام خوری کرے گا بلکہ جب اس کی طرف قدم بڑھے گا اندر سے آواز آئے گی مت کر چھوڑ دے تو کیا سمجھتا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ارے بندوں کی نظر کو مولا دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر تیرا چوبیسو کھڑتا اسی رنگ میں گزرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اگر یہ عقیدہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا ملکہ باب اچھے بندے ہیں بندہ ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو پھر بندہ بندہ نہیں بندہ نواز وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں غریب ہوں میں دیکھنے لگا یعنی غریب ہوں وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں خادم ہوں میں دیکھ رہا ہوں یعنی میں مصدوب ہوں وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں مرید ہوں مرید مگر جب میں دیکھنے لگا تو مرید مرید نہ رہا اپنے پیر کی مراد بن جائے اس منطر کو اپنا لو پکے مسلمان بن جاؤ اور یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے پکے مسلمان بن جاؤ تو بات چل رہی تھی ہم کیسے مسلمان ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں ہم وہ مسلمان ہیں مجھے اچھی درائیات اور بلکل اچھی درائیات ہے آپ کے پڑوس میں پربت سر میں حاضر ہوا تھا میں نے امت مسلمان کی خیریت کے حوالے سے کہ وہ کتنی اچھی امت ایک سہر حاصل تبو کی تھی ادھر میرے پاس جانے کا موقع ہے نہ ٹائم ہے صرف اٹچ کر کے آگے وڑوں گا کہ تم وہ ہو بندوں نے نہیں مولا نے تمہا لیتا ہے اور یہ کہ کر کی ہے کنتم خیرہ امتی اخرجت لن ناسی تم بے نسال شاندار امت ہو تمام امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ ڈینجر چیز جانتے کیا ہے جو ہمیں ایمان کی لگزت سے محلوم کرتی ہے تھوڑی سی مچاہیتوں کی صوفیانہ بات نہیں ہو جائے پھر میں اسی بیاں ہوں گا جس پہ آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ بھی ہمارے جنسوں کی بہت بڑی بڑن بنا ہے کہ نعروں کے چکر میں مقبر وہ بات نہیں کر پاتا جس کی سماج بات کو سب سے زیادہ ڈینجر چلتا ہوں تھوڑا سمیں پانچ دس منٹ لے چلتا ہوں اللہ پاک کا ارشاد ہے وہ ریئرز کیا ہے ہم جب زمین کو کھوٹتے ہیں یہاں تو مائنی بہت ہوتی راجستانگر تو چیزیں نکلتی ہیں کنی مادنی آ رہے ہیں پتھر بھی نکلتے ہیں ٹائٹینم بھی نکلتے ہیں پلیٹینم بھی نکلتے ہیں گھوڑ سلوور اللہ جانے کیا کیا نہیں ہے سب اس کی یہ نکلتا ہے کیونکہ سب اللہ نے ہمارے لیے تیزل بھی ہمارے لیے پکرول بھی ہمارے لیے گھاس لیڈ بھی ہمارے لیے صبح صبح کھانے والا آملیڈ بھی ہمارے لیے دریہ کی پاپ لیڈ بھی ہمارے لیے اور بچوں کی چوکلیٹ بھی ہمارے لیے رہ تو مسکرادو ہے اس پر کوئی جی ایسٹی نہیں ہے how much you can smile whenever جتنا اچھا ہو اور ویسے بھی جب سننی مسکراتا ہے تو دقیدہ ذرا گھوڑاتا ہے مسکراتے ہیں مسکراتے ہیں جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو مہین دائیے ہیں ہم جب کھدائی کرتے ہیں تو اکثر کھوڑنے والوں کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوں گا کہ جب ہم پیڈنگ کرتے ہیں اس میں ڈگگنگ کرتے ہیں تو ڈگگنگ کے دوران کبھی کبھی لیئر ساتھ ہیں اور وہ لیئر ساتھ ہمیں نیچے جانے سے دھو گئے ہیں مزال کے دور پر کلکی مٹیریل زمین سے نکالنا ہے مگر پتھر کی ایک لیئر ساتھ ہے کیا آگئی؟ پتہ چلا چار دن اسی کو توڑنے میں لگیا خوضہ خوضہ کر کے وہ لیئر چوٹی پھر پہنچے ایک چیز ملکل گئی پھر نیچے گئے ایک اور لیئر آگئی ایک اور پرت آگئی موٹی پرت اسے توڑتے توڑتے کئی دن گزر گیا انہی لیئرز کو رکاوٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہماری خوضائی کرنے میں موٹی موٹی یہ رکاوٹ ہیں اللہ پاک نے حکم دیا ایمان والو ایمان لے آو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اے مومینو ایمان لے آو اس کا مرتب یہ ہے کی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو والذین جاہدو فینا لنہ دی انہو سبولا اللہ پاک فرماتا ہے جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں آج کل تو جہاد کو کمانے ہی گھومت پھر دیا گیا ہے جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کی راہیں آسان کرتے ہیں صوفیاء اکرام فرماتے ہیں بلکہ تمام مفسرین کی یہاں جہاد سے مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اپنی خواہشات کو آکان چھاؤں کو اچھاؤں کو اپنا غلاب بگایا ہے بات اجمیر کے پوڑوس کی ہے تو ایک مثال دیکھنا ہے حضور غریب نواز جب اجم شریف میں تھے اس زمانے میں ایک وید رہتا تھا ہے جوگی کا تو واقعہ آپ نے سنا ہے ایک وید رہتا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں کمال کا شرعہ دیا تھا کیسے بیماری ہوئے پڑیا کھلاتا تھا تھا سرکار غریب نواز کو اچانک بخار دیز ہوتا اور اپنی شدر سے بخار چڑھا کہ مرض بڑھپا گیا جنجور دوائے گیا آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کے حضرت خاجہ فقر الدین گردیزی رحمت اللہ اور اس کی یہ حضور اگر اجازت ہو تو خلا ٹیلے پہ ایک وید رہتا ہے اس کو غلا اللہ اللہ نے اس کے حاج میں شفا دیا ہے وہ جس کو دوائے دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سرکار نے فرمایا غلا لو وہ آیا اس نے نبز وغیرہ پکڑی اس کے بعد اپنے چھولے سے پڑیا نکالا سرکار غریب نواز کو دیا حضور میں کھایا اور تھوڑی دیر میں بخار جاتا بلکن سوست ہو گیا اٹھ کے بٹھے غریب نواز تو فرمایا اے وید یہ بتا تو صاحب ایمان نہیں ہے پھر بھی ایشہ تیرا کیا عمل ہے کہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں اتنا شکر نہیں ہے تو کرتا کیا ہے تیرا عمل کیا ہے تو اس بیت میں کہا بابا جی میرا کوئی عمل نہیں بس میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں کیا کرتا ہوں نفس اگر کہتا ہے بریانی کھاؤ تو میں چٹنی روٹی کھاتا ہوں نفس کہتا ہے سو جاؤ تو میں جاگ جاتا ہوں وہ کہتا ہے جاگتے رہو تو میں سو جاتا ہوں یعنی جو میری انتر آدمہ جو میرا نفس نفس ایمارہ اگر وہ مجھے کسی لذت کی طرف بلاتا ہے تو مجھ سے دور چلائے کرتا ہوں نفس کی مخالفت کرتا ہوں اس کا ویروت کرتا ہوں اس کی اگنس جاتا ہوں اتنا سننا تھا سرکار نے فرمایا تب تو ایمان کیوں نہیں دیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا اس نے تھوڑی دیر اپنے سر کو دل کی طرف جھکائے رکھا جھکائے رکھا اور دو تین مینٹ کے بعد اس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جب پڑھ لیا تو غریب نماز نے فرمایا اتنا ٹائم تو نے کیوں لیا کلمہ پڑھنے میں کہا بابا میں نفس کیا ویروت کرتا ہوں جب آپ نے کہا کلمہ پڑھو تو میں نے اپنے نفس میں جھاکا دیکھیں یہ کیا کہتا ہے یہ مجھ سے کہہ رہا تھا مد پڑھ مد پڑھ مد پڑھ کلمہ مد پڑھ اور میں مخالفت کرتا ہوں میں نے پڑھ لیا اور اس پڑھنے نے مجھے ہدایت بات سوڑ میں آرہی یہ ہے مخالفت نفس اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ہم ان کی راہیں آسان کرتے ہیں اور جہاد کی قبیل میں سے یہ ہے کہ اپنے شعور اے ایمان والوں ایمان لے آو بات تھوڑی بھاری ہے مگر میں سمجھا کے جو ہوں اپنے شعور کو بیدار کرو اے مسلمانوں اپنے ایمانی شعور کو زندہ کرو تم صرف نام کے مسلمان بن گئے ہو صرف اس لیے مسلمان ہو تو کہ تمہارے اببہ مسلمان تمہارا نام اسلامی اپنے اس مردہ شعور کو جو تمہاری ایمان کی زمین کے اندر اسے کھوڑائی کر کر کے نکالو نکالو اسے بیدار کرو تمہارا شعور تمہارے ایمان کی زمین کے اندر پہت چکا کھوڑ کھوڑ کے اسے بیدار کرو اسے نکالو اور خود کو پہچانو تم وہ نہیں ہو جسے عام لوگ سمجھیں تم وہ ہو جسے رب نے خیر امت کا ناچ پہنایا تم نے پترو ہتخیبر و خندق میں پرچمیں اسلام کو لہرائے تم نے جان کی بازی لگا کر ایمان کی حفاظت کی اپنے اسی ایمانی شعور کو جو دوڑتی بھاگتی دنیا میں اندر جا چکا ہے اپنے اس ایمانی شعور کو جو آپ کے رات دن دوڑتے بھاگتے کماتے دنیا داری کا شکار ہو کے سمین کے اندر دست چکا ہے تیرا وہ ایمانی شعور میرے دوڑتو جب دنیا کی رنگریری اور رنگینی کو دیکھتے کہیں جا کر چھپ چکا ہے اب بکان پڑا اس ایمانی شعور کو بیدار کرو اسے پر سرے پائکار کرو اسے مندرے آم پہ لاؤ اس ایمانی شعور کے تاج کو اپنے سر پہ رکھو اور ایسے مسلمان بن کے چلو کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے مگر انفورچنٹلی ہمارا وہ ایمانی شعور جو ہے وہ اندر ہے اور ہمیں ٹگن کر کے کھدائی کر کے اسے نکال رہا ہے زمین سے جب ہم خزانہ نکالتے ہیں تو بڑی بڑی پڑھتے ہیں رکاوٹ بن کر ایمان کی زمین ہے اور ایمان کے شعور کو ہمیں نکال رہا ہے تو اس میں بھی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں پہلی رکاوٹ کیا ہے ارشاد اربانی ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے زنگی نبی اللہ سے نظر فریب بنا دی گئی دنیا کی یہ سندرتہ تمہارے لیے جس کی سندرتہ کے موہ میں تم اتنے موہد ہو گئے کہ تم یہ بھول گئے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا بھول گئے رب تعالیٰ فرماتا ہے کی دنیا کی شہوتوں کی محبت شہوت سمجھیں شہوت کو ہنڈی میں جو ہے کہا جائے تو واسنہ کہتے ہیں لسٹ ایک ایسی سیکسول سرکمسکانسس کی جس سے اچھے دنیا میں کوئی چیز لگتی نہ ہو گئے ایک پیاس ایک واسنہ اس دنیا کی واسنہ میں تم گھر گئے چھے بڑی بڑی لیئرس ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑڑا ہے خودائی میں جب تک ہم اسے توڑیں گے نہیں ہم اپنے ایمان کے شعور کو نکال نہیں سکتے ہیں پہلی پرت ہے حق الشہواتی مینن نیسا عورتوں کی محبت کی شہوری جب ہمارے سامنے کوئی نامحرم خاتون ہوتی تو ہم اپنے تمام اسلامی ادوار کو مانگ اللہ بھول جاتے ہیں اپنی نیم نگاہوں کو کناہوں کا گنجینہ بنا دیتے ہیں نظرِ بد اس پر ڈال ڈال کر اپنی نظروں کو ناپاگ کر دے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے کیلئے اللہ نے ہمیں نکاح کے سنت عطا فرمائی ہے قابلِ مبارک باد میں جو اپنی شادی کی تقریبات میں بندوں کو نہیں مولا کو یاد کرتے ہیں لیکن یہ سنت ہے نکاح وہ سنت ہے جو ہمیں گناہوں کی علودگی سے بچا تھے صحابہ کا کردار جوا ہے کہ اگر ایک شادی کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ابھی نفس کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ دوسری کر لے دیتے ہیں ابھی نہیں تو تین سے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھڑوں کا ماحول اس عورت کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں ایک نوجوان لڑکی ہماری زندگی میں کیا آئی ہم نے باپ کی شکتوں کو بھولا دیا ماں کی ممتہ کو بھولا دیا میں یہ نہیں کہتا کہ دیوی سے محبت مت کرو کرو خوب کرو مگر ایسی کرو جیسی چنابِ آدب نے ہوا سے ایسی کرو جیسی حضرتِ عبراہیم نے سارا سے ایسی کرو جیسی چنابِ یوسف نے زلائخہ سے ایسی کرو جیسی چنابِ موسیٰ نے سفورہ سے کی ایسی کرو جیسی ہمارے نبی نے خدییتِ القبرہ اور عائشہ صدیقہ سے کی ایسی محبت کرو جیسی علی نے فاطمہ سے کی یہ تھوڑی نہ کی وہ آئی اور دہا تم اس کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ ماں کو ماں نہ سمجھا باپ کو باپ نہ سمجھا ایک نوجوان لڑکی کی کمبخت مسکراہت کے سام میں اپنی بوری ماں کو دھکے مارنے والوں کبھی تم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تک پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی تک پیار کیا جب پہنانے کے لیے کپڑے تھے تک پیار کیا جب دھہرانے کے لیے مکام تھا بیوی نے تک پیار کیا جب تجھے پہلانے کے لیے تیرے شریر میں طاقت تھی مگر ماں ماں نے تو اس وقت بھی تجھے نہیں چھوڑا جب تُو اتنا کمزور تھا کہ دودھ کی بودل بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتا تھا تم نفس کے بندے بن کر ماں باپ کے احسانات کو بھول بھٹے چار پیسے ترے ہاتھ میں چاہ گا تُو بھول گیا کہ کس نے مجھے چلنا سکھایا کس نے مجھے بولنا سکھایا کس نے مجھے اٹھنا بیٹھنا اور سونا سکھایا یہ پہلی نیر ہے نوجوانوں اپنے مردہ ضمیر کو اگر تمہیں زندہ کرنا ایمان کے شعور کو بیدار کرنا تو کھوڑائی کرتے وقت یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت سب سے پہلے اپنے اس عادت کو بدلنا ہوگا اور ایسا بن کے چلنا ہوگا کہ تیری نگاہیں تیری نگاہیں حرامکاری سے بچ کر مصطفیٰ کی وفاداری کی طرف پڑھتی رہا ہے پہلی لیئر ہے اسے توڑنا پڑے گا دوسری کیا ہے ولبانی بچوں کی محبت اور اس محبت کو بھی واسمہ کا ہے شہوت کا لزد کا اب اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے ان کے پالن پوشان سے ہم اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئی نہیں تھے آئے تھے اپنی مرضی سے جاؤ گے ہمارا آنا ہماری مرضی سے نہیں ہمارا جانا ہماری مرضی سے نہیں تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہو ہم اتنا گم ہو جاتے ہیں کھو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں پہلے تھے نہیں بعد میں رہیں گے نہیں نہ ہمارا عدید ہے نہ ہمارا پھوش ہے تو ہمارا ورطمان کیسے سنگ ہو اب اپنے ایمان کے شعور کو اگر بیدار کرنا تو اس دوسری پرد یعنی بچوں کی محبت کی واسنہ کو بھی دوڑنا ہوگا اور ایسا بندہ بن کے نکھرنا ہوگا کہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ اپنی اولاد سے زیادہ صاحبی بھیلات سے محبت ہے تیسری لیئر کیا ہے یہ حصہ ہراری ماں بہنوں سے جڑا ہے خوبصورت رنگ بیرنگ ہے الگ الگ ڈیزائن میں سجھے سونے چانی کے کہنے کس کو محبت نہیں ہے ہے کی نہیں بولو امیت کہنا اللہ اکبر کیا کہنا عورتوں کا تو عالی یہ ہے کہ ان میں آپ اس میں کمپوٹیشن چلتا ہے ان کے پاس یہ کہنا ہے تو میرے تین دولے کا ہے تو میرے پاس ساڑھے تین دولے کا ہو ان کے پاس ساڑھے تین دولے کا ہے تو میرے پاس چار دولے کا ہو یعنی بھاری بھی ہو اور اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ بھاری بھی ہو جائیں یہ لست ہے یہ وحصنہ ہے جو ہمارے ایمان کے شعور کو اور دسازہ اگر ایمان کے شعور کو نکالنا تو ان کہنوں کے بردوں کو توڑنا پڑے گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ سونے چانی کے یہ زیورات اپنی جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت یہ نا کل میرے ساتھ تھے نا آج میرے ساتھ ہے نا کل میرے ساتھ تھے ایمان کی طولت تو ہمیشہ ساتھ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ والخیل المصوّم سجے ہوئے گھوڑے آج کی زمان میں کہا جائے تو یہ مرسیڈیز بھی ہم دبلو یہ بینٹلی ہے کلینتی کلینتی کاریاں یہ کیا ان کی بھی شہوت ہے اس نے انوار لیا ہے تو میں کرسٹا لوں گا اس نے کرسٹا لیا ہے تو میں فیراری لوں گا اس نے فیراری لیا ہے تو میں بینٹلی لوں گا اس نے بینٹلی لیا ہے تو میں مرسیڈیز ہوں گا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم ہمیں اس کو ہمیں لے کے جا رہی ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا ہے یہ کھاری چیزیں ہمیں ایمان کے شعور سکھ سے دور کر رہی ہیں ہمارے ایمانی زمیر کو دھسا رہی ہیں اس لیے کو توڑ دو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ مسلمان کسی کے باپ کی جادیر نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تقدیر 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 میں ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دوں انام تمہارے وہ چانور جہیں تم پالتے ہو مویشن آج کے زمانے میں کہا جائے تو پراپٹی اس کیا اتنا فلیٹ کجمیر میں ہے اتنا چہپور میں ہے میرہ بھی اتنا ہو جائے اس دور بھاگ اس تاکوتوں میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کی لیے آئیں ساتھ ستر سال کی زندگی ہماری مگر بھاگتی دورتی دنیا نے ہمیں اسی کمپوٹیشن میں لگا دیا اگر اپنے ایمان کے شہور کو نکالنا ہے زمین سے تو پھر اس لیئر کو بھی توڑو اس پتھر کو بھی توڑو تاکہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جاگیر کی محبت نہ ہو صرف اپنے پیر کی محبت اور آخری چیز ہے والحرص تمہاری کھیتیاں تمہارا دل بھی کا تھیت بیس بھی کا تھیت پچاس بھی کا تھیت یہ کمپوٹیشن یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو توڑو اپنے ایمانی شہور کو ایمان کی زمین سے نکالو اس کے لیے اس پتھر کو توڑ دو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ مسلم قوم ہے مسلم اسے اپنی پروپرٹی سے زیادہ اپنے دین سے محبت یہ کسی چیز کو میرا نہیں کہتی میرا اسی کو کہتی ہے جو قیامتر اس کے لیے یہ میرا لفظ بڑا ڈینجر ہے میرا میرا مائک میرا مرید میرا بیٹا میرا بھائی بڑا خبرناک لفظ ہے میرا ساراف کتنا اسی میرے کے پیٹ سے رکل پڑا ہے آپ دیکھئے ایک خبر آئے کہ فلسطین میں بم بڑا پچاس لوگ مر گئے الانک ہو گئے اسی میں ایک جو ہے وہ ہر سو گھر تھا پورا گاؤں سوک پر ڈنگ گئے ایک تھا لیکن گاؤں میں کسی گھر میں چولا نہیں جلا کیوں کیونکہ ایک ایسا تھا جو میرا تھا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے جو میرا تھا ہمارا تھا یہ ہمارا کتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ انسان کے سکون کو چھینے تھا ایک ہزار لوگ مر گئے مگر کوئی ہمارا نہیں تھا ہمیں کوئی تکلیق نہیں دس لاکھ سے زیادہ پچھلے دس سال میں عراق میں مر گئے ہمارا ایک وقت کا کھانا نہیں چھوکا کیونکہ کوئی ہمارا نہیں تھا اتنے لوگ افغانستان میں مر گئے ہمیں کوئی تکلیق نہیں کیونکہ کوئی ہمارا نہیں تھا اتنے لوگ فلسطین میں اور شام میں ہلاک ہو گئے ہمیں کوئی تکلیق نہیں چونکہ کوئی ہمارا نہیں تھا مگر انہی میں کوئی ہمارا ہو رہا کوئی اپنا ہوتا ہم سکون کر پاتے ہیں بتاؤ سکون سے رہ پاتے ہیں یہ میرا بڑا خاص ہو رہا ہے ہم جس چیز کو میرا کہتے ہیں اس سے اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں آپ ذرا سوچئے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو آپ خوش ہوں گے یا آپ کا پڑوسی بولی ایسی نکسری ایجی کا سوا مجھے لگا شاید اردو نہیں سمجھے گھر میں بچہ پیدا ہوگا پٹاخے آپ دا دیں گے آپ کا پڑوسی دا گے آپ دا گیں گے کیوں کیونکہ میرا بیٹا اپنے اس لیے خوش ہوئے کی میرا بیٹا ماما اس لیے خوش ہوئے میرا بانجا چاچا اس لیے خوش ہوئے میرا بھائی بھائی اس لیے خوش ہوئے میرا بھائی پڑوسی کا ہے خوشی بناوے اس کا قوم میرا تو کسی کے میلا کسی کے میلا خوشی وہی بناتا جو کسی کو میرا سمجھتا تم اپنے باپ کو کہتے ہو میرا باپ اپنی ماں کو کہتے ہو میری ماں اپنے بھائی کو کہتے ہو میرا بھائی اسی طرح ہم اہل سنت ہم مسلمان اپنے نبی کو کہتے ہیں ہمارا نبی اور ربی الول کی بارہ کو چندے ہم اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی میلاد ہم مناتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی نادیں ہم بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی خوشیاں ہم مناتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی سبیلے ہم نکالتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی جل سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی تو ہم اپنے نبی کو اپنا سمجھتے ہیں اس لیے میلاد مناتے ہیں وہ کیوں منا رہے جو اپنا سمجھتے ہیں مجھے لگا کہ میں بہت زیادہ ڈوست دے رہا ہوں اسلاح کی تو ایک آتھ بات آپ کے دل والی بھی کرنی گا کچھ سندولت ہوا ماہور پھر وہیں آؤ تو اٹھو چاکنے یہ میرا اتنا تینجر ہوتا ہے جہاں لگ جائے وہیں دل انوال مہتا ہے اے ایمان والو ایمان لیا سبیہ اکرام فرماتے ہیں پکے مسلمان بن جاؤ یعنی کوئی چیز یہ نہ سمجھو کی میری جب یہ دنیا ہی تیری نہیں تو تیرا بھائی تیرا کیسے تیرا کھر والے تیرے کیسے میرا تو وہی ہے جو کہیں ساتھ نہ چھوڑے یہ دنیا ہے یہ تو ساتھ چھوڑنے والی ہے پہلے ہم آتما چگت میں تھے روحوں کی دنیا جب تک اللہ نے چاہا ہوں حکموہ دنیا بدلو ہم چل کے باپ کی پیٹھ میں آگئے اپنا اپنی یاترہ دیکھیں آپ جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں حکموہ دنیا بدلو ہم ماں کے پیٹھ میں آگئے ہیں اب چار مہینہ چھ مہینہ آٹھ مہینہ نو مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ہم شکم مادر میں ہیں in the worry of mother حکموہ دنیا بدلو ہم یہاں آگئے ہیں اس مصیبتستان ہے ٹینشنستان ہے الجھنستان ہے ہاں سب کچھ یہیں ہیں سارا نپڑا ہے نگڑا سب یہیں ہیں جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں دیس سال تین سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسزی سال نبی سال بس اب کوئی سلچری نہیں مارکتا پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے اب کھا کھا کے مر رہے ہیں یہ ہائیپرٹنشن ہے تو بریٹ شگر ہے تو کولیسٹرول ہے تو تھائی رائیٹ ہے کھا کھا کے مر رہے ہیں جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں حکموں کا دنیا بدلو ہم قبر میں شرے جائیں گے کہاں بیشے والے بولو جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں ایک ہزار سال دو ہزار سال تین ہزار سال جب تک اللہ چاہے گا ہم کہاں ہوں گے زور سے بولو حکموں کا دنیا بدلو تو ہم انشاءاللہ محشر میں چلے جائیں گے in the day of judgment محشر میں چلے جائیں گے جب تک اللہ چاہے گا ہم میدانے محشر میں ایک لمحہ ایک ساہب ایک گھڑی ایک آم ایک لہذا ایک مومنٹ جب تک وہ چاہے گا ہم جائیں گے حکموں کا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے نہیں بتاؤ ہم مریں گے مولما کی تمہیں جائیں گے ہم مریں گے کب مریں گے کب ارے ان چاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ جو مادلہ نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں ان سے کہو چاہلو موت ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو پھر حبیبِ رحمان کو کب نعرہِ رسالت شاہرِ مصطفیٰ بہت سال میں آ رہے ہیں ہم مریں گے ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا انتقال کر رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں اللہ مصدببُ الاسباب اس نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں کی ہر چیز کا اس نے ایک سبب بنایا فائلِ حقیقی وہی ہے لیکن اس نے سبب ضرور بنایا جیسے جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے زمین سے دخار اڑتا ہے وہ اوپر جاتا ہے خلا میں وہاں ایچ ٹو بو کا فرمولا ہوتا ہے ہائی بوجن اور آکسیجن ملتے ہیں پھر بادل گھر کے آتا ہے پانی بنتا ہے وہ پانی برستا ہے اس پانی کو برستے دیکھ کر سائن ستا کہتا ہے بادل برسا مسلمان کہتا ہے اللہ برسا کرنے والا اللہ لیکن اللہ ہر چیز کا ایک سبب رکھتا ہے کیا رکھتا ہے جیسے شادی ہوئی تو ہماری ولادت کا ایک مقصد تک بنا لیکن پیدا کرنے والا تو فائدہ حقیقی اللہ ہر چیز ایسے اس نے ہمارے یہ جو منتقلی ہے ٹرانسفر اس کا بھی ایک سبب رکھا ہم آتمہ جگت مٹھے روحوں کی دنیا میں وہاں سے اببہ کی پیٹھ میں آئے اس کا ریزن کارا سبب کیا بنا عمرِ رب زور سے بولو کیا بنا اللہ کا آدیش اس نے کہا کنہ بولو باپ کی پیٹھ سے چل کے امہ کے پیٹھ میں آئے اس کا سبب کیا بنا سنتِ نکاح کیا بنا یہی فائد اسلامی اسلامی طریقہ ہے شرعی استعمال ہے عورت ورنہ آج کل ہمارے سماج میں غیر شرعی استعمال عورتوں کا بھرا پڑا ہے سابن تیل میں عورت ہر دکان میں عورت کوئی پروڈکٹ خریدو تو عورت موبائل چلاؤ تو عورت ہر جگہ عورت غیر شرعی استعمال صرف ایک شرعی استعمال یہ ہے اللہ نے فرمایا اگر کوئی عورت پسند آجائے تو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر اس سے نکاح کر دو یہ سنتِ نکاح جس کی وجہ سے ہم ایک دنیا سے چل کے دوسری دنیا میں ٹھیک ہے نا اب بات نکاح کے چلی ہو یہ جنسہ بھی اسی فلکش میں ہو رہا ہے تو اس بات میں اور کہیں کہتا چلو تک یہ کل کے لیے ہوگی اللہ نے انسانوں کو بھی مائدہ کیا چانوروں کو بھی بھی بھوک دی ہے جو جو سمجھ میں آتا ہے کھانے انسان سوچ سمجھ کے کھاتا ہے اور مسلمان حرام اور حلال دیکھ کے کھاتا ہے کیا حلال ہے وہ کھاؤں کیا حراب ہے وہ کھاؤں ہر جگہ نہیں کھاتا ہے جانور کو جب پیاس لگتی ہے کہیں بھی مو مانے انسان یہ سوچتا ہے کہ ساف ستھرا پانی دیں لیکن مسلمان قدم آگے سوچتا ہے پانی ساف بھی ہو پاک بھی ہو حرام نہ ہو نہ وہ شراب ہو نہ بھیر ہو ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کے ممانے آتے ہیں ایسے ہی شہر سکس یہ انسان کی بھی ضرورت ہے یہ جانوروں کی بھی ضرورت ہے مگر جانور اپنی یہ ضرورت پوری کرنے کوئی تبیز نہیں رکھتا جہاں چاہتا ہے مو مار مرتا انسان اپنی ضرورت کو اسی سے پوری کرتا ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کرے لیکن مسلمان مسلمان سے بھی ضرورت اسی سے پوری کرتا جسے اللہ نے اس کے لیے حلال کیا اور وہ طریقہ سنت نکاح نے عطا کیا نکاح وہ عظیم سنت جو بندے کو گنہگاری کے دلزل سے نکال کر پرہیزگاری کے پٹھ پہ پہنچا دے نکاح وہ سنت جو انسان کی نگاہوں کو پاک کر دے نکاح وہ سنت ہے جو بیچاروں کا شدی کروڑ کر دے نکاح وہ سنت ہے جو خیالوں کی پرواز کو محدود کر دے نکاح وہ سنت ہے جو پیٹی اور پہو کے فرق کو واضح کر دے نکاح وہ سنت ہے جو اپنی اردھانگنی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پوری کر گئے تو نہگاری کے دلزل سے نکال کے باہر کر دے اس لیے میرے دوستوں صوفیہ فرماتے ہیں اگر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے تو نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا تیرے ایمان کا آنا ہے محسن نہیں آگئی مرے گر بعد اس کو چل رہی تھی تو چلا گا ایک کارن نکاح بنا ہمارے اس دنیا میں آنے گا اچھا اب اس دنیا سے ہم جائیں گے اگلی دنیا کب رہے وہاں جانے کا کارن کیا بنا قبض روح کیا بنا زور سے بولو حضرت ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا ہم اس دنیا سے چل کے اس دنیا میں پہنچ گئے اب اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میدان محشر وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا سبب کیا بنے گا سور عصرافیر حضرت عصرافیر سور پھوکیں گے سارے مردے قبروں سے نکل نکل کے محشر میں پہنچ گئے آگے دردیت تھاگے سنو محشر کے بعد اگلا اور آخری اسٹیشن مسلمان کا ہے جنت وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا آبادائی شفاقِ مصطفیٰ حضور ہماری سفارش کریں گے ہم جنت میں چلے گئے تو ہم مریں گے کب پھر وہیاں کیا کہیں گے ہم مریں گے کب اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس زائدت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے کھانا نہیں ہے پیڑ بھرنا نہیں ہے چکھنا اور چکھنا کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اگر ڈال کے نمک چکھنا ہے تو طریقہ بالکل آسان ہے چمر سے ایک بھونڈ ڈال کو کھتیری پہ نکالا یہ کیا ہے یعنی عجیب کو پتا چلا ہے حلق کو خبر ہی بس اتنی ہی موت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے آئے گی مزا چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا پہنچائے گا اب اگر کوئی بہن بارہ روٹی اور چودیس بوٹی لے کے بیٹھ لے اور اس سے کوئی پوشے ماں کیا کر رہی ہے وہ جواب کہ میں چکھ رہی ہے جواب کی سوچے گا بھاپ نے بھاپ جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہے ہم نے کہا تھوڑا سا مسکرانو تو مزا آئے گا اب آئیے ذہن کو آئیے تو صرف چکھنا کیا ہے بس ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچنا ہے اسی لیے موت ایک آن بھر کی آئی اللہ بات نے یہ نہیں فرمایا ہر روح کو موت کا مزا چکھنا کیا فرمایا ہر نفس کو توجہ ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے مجھے موت کا مزا چکھنا ہے کیونکہ میرے پاس نفس ہے تجھے موت کا مزا چکھنا ہے تیرے پاس نفس ہے سب کو موت کا مزا چکھنا ہے سب کے پاس نفس ہے ہر انسان کو جانور کو پرن کو چلن کو سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ سب کے پاس بولو نف مگر مجھے بتاؤ ہر سور کے غیور مسلمانوں اس بندے خدا کو کونسا مزہ چکھنا ہے اس غریب نواز کو کونسی موت کا مزہ چکھنا ہے جنہوں نے ارے وہ غوثِ عظم وہ غریب نواز وہ داتا لاہوری وہ مقومِ سمنانی وہ بنی عبدید زندہ شامدار کو علی احمد صابر وہ اشرف سمنانی انہیں کونسا مزہ چکھنا ہے ہر جن مزہ چکھنا ہے جیدے جی خود اپنے نفس کو مار دیا ہو انہیں کونسا مزہ چکھنا ہے کونسا مزہ چکھنا ہے اس لیے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں یہ موت ہمیں لے کے جائے گا اس دنیا سے دوسری دنیا میں کچھ اور لے کے جائے گا ہمیں موت جو ہے جسرالاخرہ موت نہیں آئے گی تو آخرت میں بندہ جائے گا کیسے اچھا یہ پاک بتاؤ ایمانداری سے بتانا پچھلے دو تین سال سے تو جب سے یہ کوویٹ کال چل رہا ہے نہ جانے کتنوں کے ارمان دھرے کے دھرے رہے گئے حج نہیں کر پا رہے ہیں بھارتی مسلمانوں پہ خاص پابندی لگی تھی دو سال نہیں کر رہا ہے اب امرا کے لیے کھولا ہے دعا کرو حج کے لیے بھی کھولیا ہے لیکن ایمانداری زبادانہ اگر آپ کے پاسپورٹ مدینہ کا ویزہ لگ جائے خوشی ہوگی کی نہیں بتانے پہ ضرورتی نہیں ہے بندہ خوشی مدینہ کا ویزہ اگر ایک مہینہ پہلے لگ گیا تو ساری راتوں کی نین اڑی آئے گی دل میں کیا چلے گا مدینہ جاؤں گا گمبت خضرہ دیکھوں گا سنہری جادی دیکھوں گا پہرہ پہ نبوی دیکھوں گا سوکل مدینہ دیکھوں گا جنت البقی دیکھوں گا مسجد نبوی دیکھوں گا اس کے پیناروں کو دیکھوں گا کعبہ جاؤں گا خانہ کعبہ دیکھوں گا میزہ پہ رحمت دیکھوں گا صفہ مروہ دیکھوں گا باب کعبہ دیکھوں گا مقاب مراہید دیکھوں گا جنت المالہ دیکھوں گا یہ تصور آپ کو سکن سے سونے نہیں دے گا کیوں؟ کیونکہ یہ خوشی کیا ہے ہے کہ نہیں علماء کرام پہنچیں میں بڑی ذمہ لاری سے کہہ رہا ہوں ممبر رسول کے بھائی بڑی ذمہ لاری سے کہہ کہ موت موت مدینہ کے ویزے سے بھی زیادہ قن کی ویزے سے بھی زیادہ قن کی مدینہ کے ویزے سے بھی زیادہ قن کی کیوں کیونکہ جب مدینہ جائے گا تو دیکھے گا کیا دیکھے گا کیا سنہری جالی دیکھے گا مہراب نووی دیکھے گا گمت خدرہ دیکھے گا جب موت جب ویزہ لگے گا تو نبی کا روضہ دیکھے گا روضہ مگر جب موت آئے گی تو نبی کا چہرہ دیکھے گا موسیقی اسی لیے تو حضور نے فرمایا موت جو ہے مومینوں کا قید خانہ دنیا جو ہے وہ مومینوں کا قید خانہ ہم سب کچھ یہی پہ لگا الدنیا سجن لیل مومینی کسی قیدی کو آپ نے دیکھا ہے کہ جیل میں مسکراتا ہوا جا رہا ہے واہ دس سال کی سزا ماشاءاللہ ایسا دیکھا ہے ہستا ہوا جا رہا ہے روتا ہوا جاتا ہے کیسے جاتا ہے لیکن بیریک میں جو قیدی پہلے سے موجود ہیں وہ مسکراتا ہے خوش ہے اے دور آیا ہم چار تھے اب پانچ پانچ تھے اچھے وہ خوش ہے آنے والا رو رہا ہے پانے والے ہس رہا ہے اور چودہ سال کے بعد جب اسے رہائی ملی ریلیز کیا تو جانے والا ہس رہا ہے اببہ سے ملوں گا بابا سے ملوں گا چاچا سے ملوں گا بھائی سے ملوں گا امہ سے ملوں گا بی بی بچوں سے ملوں گا خوش ہے اور جن کے ساتھ وہ بیریک میں تھا وہ رو رہے ہیں بڑا اچھا تھا آج جا رہا ہے بڑا پیارا تھا آج جا رہا ہے بڑا اچھا تھا آج جا رہا ہے کبھی میرا سر یہ دباتا تھا اس کا سر میں دباتا تھا آج جا رہا ہے کبھی مجھے لوریاں یہ سناتا تھا میں اسے سناتا تھا آج جا رہا ہے جب وہ آیا تھا تو رو رہا تھا سب ہس رہے تھے جب وہ جا رہا تو ہس رہا تھا سب رو رہے ہیں بلا تشبیر اسی طرح جب بندہ اس دنیا میں آتا تو کیونکہ یہ قائد خانہ اس لیے روتا ہوا آتا ہے چیختا ہوا آتا ہے چلاتا ہوا آتا ہے اور اگر نہ روئے تو پھر نرس اسے اٹھا کر کے ٹھوک بجا کے رولاتی ہے اور جب وہ روتا ہے تب کہتی ہے سوست بالت سچا بہتری لڑکا بہتری ہیلٹی چائیڈ اسے سوست سمجھتی ہے اور وہ رو رہا ہے مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے کوئی اپا بن گیا کوئی پاپا بن گیا کوئی ماما بن گیا کوئی چاچا بن گیا کوئی دادا بن گیا کوئی نانا بن گیا آنے والا بچہ رو رہا ہے لیکن پانے والے گوز اٹھانے والے پتاخے داگ رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں مگر ستر اسی سال کے بعد جب جنازے کی چرپائی پہ اسے لٹا دیا گیا چار کھاندوں سے اٹھا کر تو برستان کے حوالے کیا گیا تو گھر میں ماتم کا ماحول ہے کسی کا سہاگ اجڑ گیا کسی کا چمن اجڑ گیا کسی کا بچہ یقین ہو گیا کسی کا باپ اجھر گیا کسی کا بابا چلا گیا کسی کا دادا نانا چلا گیا سب رو رہے ہیں مگر وہ بندے مومن چنازے کی چرپائی پہ لیٹا ہوا رخص کر رہا ہے اور جھوم جھوم کے مسکرات پہ کہہ رہا ہے اے رونے والوں آج تو مجھے آزادی ملی ہے کاش کہ تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھنے جا رہا ہوں کاش کہ تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھنے جا رہا ہوں تب ہی تو ایک مرد آہن ایک پتلے چلین ایک پتہ سننے مسلمان بابانگے تو حل کہتا اے موت آہ جس رنگ میں آہ جس ڈھنگ میں آہ جس طریقے سے آہ جس ماحول میں آہ ہم تُس سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں چاہے تُو بم بن کے آہ چاہے تُو تلوار بن کے آہ چاہے تُو نیزہ بن کے آہ چاہے تُو بھالا بن کے آہ چاہے تُو گجرات میں آہ چاہے مظفرنگر میں آہ چاہے تُو سیریا میں آہ چاہے تُو فلسطین میں آہ چاہے تُو عراق میں آہ ہر سننی تجھے گلے لگانے کو تیار ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تُو تُو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بنکہ ہم غلاموں کو مصطفی سے ملانے کے لیے ایک نارا ہندری یادی یادی ایک نارا ہندری یادی یادی پکے مسلمان بن جاؤ ریل مسلم بن جاؤ اور نہ بنے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ اللہ پاک کا انشاءت ہے آخریں ٹکڑے پر میں ہوگی مجھے ہر سورت میں ایک بجے ہم سے نکل نہیں نکلنا اور خوڑا سا تاخیر ہوگئی بلکہ ایک بجے سے پہلے ہی نکلنا تھا لیکن یہ ٹکڑا بڑا قیم تھا رب تعالیٰ کا انشاءت تھا وَتَّقُمُ خِتْنَةَ اللَّهُ تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا وَعْلَئُوا اَنَّ اللَّهَ شَبِدُونَ اللہ پاک فرمانا ہے ڈروا اس عذاب سے ویسے تو ہر عذاب سے ڈرنا چاہیے لیکن یہ ہے خاص عذاب ڈروا اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے یعنی کچھ عذاب ایسے ہیں جو ظالموں کے ساتھ مومنوں کو بھی لے جائیں گے اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے مطلب آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسے ہیں وہ عذاب آئے گا ظالموں کی وجہ سے مگر کئی عالموں کو اپنے ساتھ لے جائے گا آئے گا فاسقوں کی وجہ سے مگر عاشقوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا آئے گا کافروں کی وجہ سے مگر مومنوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا حضرت ابن حضر قرآنی فرماتے ہیں کہ اس ٹائٹ کا آزار وبا کی شکل میں ہر سو دیر سو سال بعد آتا رہے گا ہمیں چیتا ونی دیتا رہے گا ہمارے لیے ایک ویک اپ کال بن کے آئے گا کبھی بلیٹ بن کے آئے گا کبھی حیزہ بن کے آئے گا کبھی تاؤن بن کے آئے گا کبھی سوائن فلو بن کے آئے گا کبھی ایک سپینش فلو بن کے آئے گا تو کبھی کرونا کبھی اونی کرون بن کے آئے گا جاگو یہ وہ وبا ہے جو آتی تو ظالموں کی وجہ سے ہے مختلف عالموں کو بھی لے جاتی ہے آج ہم اس وبا کے شکار ہیں پوری دنیا اس بہشویت مہاماری کی گرفت میں اور تم چلے اپنا وقت موبائلوں میں برباد کرتے ہیں کیسے کیسے نوچوان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بیس بائیس سال کے کڑیل و گبروت جوان کوویٹ نائنٹیر کی وبا کی چپیٹ میں آکے آکر انہوں نے جو ہے داغیں مفارقت دے دیا ہم سے دور چلے گئے کل وہ چلے گئے دن تم چلے جاؤ گے یہ بائے بھیس بدل بدل کے آئے گئی کبھی بیماری بن کے آئے گئی کبھی اکیہ چار بن کے آئے گئی کبھی ظالم ہمبران بن کے آئے گئی حضرت خاجہ اوہ اس حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ بسرہ میں تھی اور اس زمانے میں بسرے کا جو گورنر تھا بڑا ظالم اور صفاق حجات بھی نام صداع سکتا کم لوگوں نے سنا ہوگا بڑا بربر ایسا ظالم کہ اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ جو ہے صحابہ اور تاوائید کے خون سے رہے ہیں اتنا سالم اور صفاق نام کا مسلمان فوٹو کاپی آف مسلشتے بس اس نے اپنے جیون میں ایک کام بہت بڑا کیا اور وہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا جتنا احسان ہم ہم مہادیق والے منائے کام ہے اس نے کیا کیا قرآن میں زبر زیر پیش تو لگایا ہی ساتھ میں نقطے بھی لگا دی گئے یہ شین ہے یہ سواد ہے یہ دواد ہے یہ نون ہے یہ میم ہے نقطہ بھی لگا دی ہے زبر زیر بھی لگا دی ہے تاکہ بھارت پاکستان افغانستان شریلنکہ کرکی اور بہت سارے ماوراؤن نہر کے ملک والے اسے پہنچ سکتے ہیں آج جو قرآن ہمارے ہمارے سامنے ہیں حجاج بن یوسف نے اسی پہ زبر زیر نقطے لگ رہے تھے یہ کہ اس کا ایسا کارنامہ تھا کہ اللہ اگر اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے اور نہ بخشے تو اس کا عادل ہے اس کا فضل ہے مگر اتنا ظالم یہ کسی کو خاطر میں نہیں آتا اپنے ہی سینئر کو مار کر کے بیر فٹ پہ ڈال کر کے خود کرسی پہ بیٹھ گئے اتنا ظالم تھا اپنے زمانے میں اس نے بسرا میں نوڑ بندی کی اور اپنا سکھا خود رائچ کیا اتنا ظالم تھا لوگوں پر بھاری بھاری ٹیکس لگا دیتا ایسا ٹیکس کی جس کے بارے میں کسی نے کبھی سنائی نہیں تھا اس ٹائپ کا ٹیکس کرنا دیا تھا اتنا ظالم اس نے پورے میڈیا تندر کو اپنے قبضے میں کر دیا تھا اور ایسا کر لیا تھا کہ پوری خلافت امبیہ وہی کرتی تھی جو حجاج پر نیوسف چاہتا تھا یہ میں حجاج کی بات کر رہا ہوں آپ کہیں عورتوں نہیں چلے گئے اسی ٹائٹ کا کوئی پہنچ گئے ٹھیکس ہے میں بات حجاج جنیوسف کی اتنا ظالم اور صفاق ایک نمبر کا پھیل آپ وہی سے وہی رہیں گے چلیو وہی رہی ہے جھونڈ مولتا ایک مرتبہ حضرت خاجہ حسن بسری رضی اللہ ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا حضرت یا حضور یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم صفاق قاتل یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے حکومت کر رہا ہے اللہ پاک اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا بات چودہ سو مرس پہ لیتی ہے ہٹا کیوں نہیں دیتا حضرت خاجہ حسن نے جب سنا تو فرمایا ما جاہ الحج اللہ بذنوبنا حجاج بن یوسف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے آج اللہ نے جو اسے ہمارے سروں پہ بٹھایا اس کی وجہ ہماری کرتوں دیں ہماری گنہگاریاں ہماری آزاد روش ہماری سیاہ شعاری ہمارا جھوٹ بولنا ہمارا دھوکہ دینا چند سکھوں کے لیے ہمیں اپنے بھائی کو نقصان پہچانا ہماری غیبت کاری ہماری بدکاری یہ یاری ذرا سوچو اجمیر کے قرب و جوار میں بسنے والے مسلمان ذرا غور کرو چودہ سو پہلے کے مسلمان کو دیکھ کر خواجہ حسن نے کہا تھا ہم گنہگاروں کی بجے سے ہمارے سروں پہ آج کے گنہگاروں کو وہ دیکھتے تو کیا کہتے کیا کہتے اب اگر اس سے بڑا ظالم ہمارے سروں پہ ہے تو ہمیں شکارت کرنے کا کوئی عدیقار نہیں ہمیں کنگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں اگر کوئی ظالم ہمارے سروں پر بٹ ہمارے مول عدیقاروں کا ہنن کر رہا تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو محاصبہ کریں اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے کو پکا سچا مسلمان بنا لیں سچا مسلمان بنا لیں اللہ سے ترنے والا مسلمان بنا لیں یاد رکھنا حضرت خاجہ اویش جنگل میں عبادت کر رہے تھے بکریاں جو ہیں ان کی خانس چڑھ رہی اور بیڑیا گردن گھما گھما کہ ان کی بکریوں کی رکھ چھا جائے خاجہ اویش کی بکریوں کی رکھ بیڑیا کر شیر ہوتا تو میں مان لیتا کیونکہ شیر جو ہے بڑا غیرت مند ہوتا ہے اگر کھا پی دے خائدے سے تو شیر پھر کسی کو مو نہیں مات اور یہ یہ اور بات ہے کہ سینے میں شیر گل بھی ہونا چاہے اس پاس میں آ رہی ہے لیکن بھیڑیا تو ایسا دھرندہ ہوتا ہے کہ اگر گردن تک کھا دیں ساس لینے کی گنجائش نہیں اور سامنے بکری یا ہیرن دک جائے تو نو چی کھائے اور یہ آجا او گھما کے بکری وں کی رچھا کر ایک راہگیر کا گزر ہوا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اچھا بابا اس بھیڑیے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا خواجہ اوے سے قراری نے سر کو اٹھایا فرمایا تو میری بات کرتا ہے میری بکریوں کو بھی اس سے درنے لگتا وہ کیوں پہلے میں اس سے ڈرتا تھا اب یہ مجھ سے ڈرتا جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا اس بھیڑیے سے ڈرتا جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیہ مجھ سے ڈرنے ہے اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے اگر تم چاہتے ہو کہ مخالفین تمہاری تصور سے تھر تھر کھا پہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر کفر کے ایوان میں زلزلہ آ جائے تو تمہیں کوئی انیٹی کاریے کرنے کی ضرورت نہیں آتن کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں تمہیں بندوق چلانے کی ضرورت نہیں نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تلوار کھمانے کی ضرورت نہیں اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو تم اللہ سے ڈر ہوگے خدا کے دشمن تم سے ڈر اس لیے جا جاؤ اور اے مسلمانوں بڑھ مسلمان بنجاو سجھ مسلمان بنجاو وآخر دعوانا الحمد باللہ بالآلمین السلام اللہ اللہ سلام سلام نبی سلام عليکا يا رسول سلام عليکا يا بی سلام سلام عليکا سلام سلام اللہ عليکا آخر کا اسری بی لانا وقت بھی کتنا سوہانا جگہ کا اٹھا سمانا اورے گات تیدید بارا اکنا یا نبی سلام علیکہ یا سلام علیکہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ سلام ورآہ کا وسطہ خواجہ بیادہ وسطہ پر اولیاء کا دمنا ہوا روز جلسا کا یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا عبی سلام علیکم سلام علیکم جس نے یہ محفر سجایا جس نے یہ پڑھ کر سونا یا سنے کے لئے جو آیا سب سے ہوا رحمت کا سا یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا عبی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مالک و مولا اپنی حبیب کے صدقے میں اس محفیل پاک کو قبول امین اللہ اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب کو قبول مالی محفیل جنہوں نے شادی خانہ آبادی کے پرسائید موقع پر تیرے محبوب کی بزمت سجایا ہے مولا ان کی نیت کو قبول فا اللہ اس بابرکت محفیل کی صدقے میں زوجین کے مابین نے خوب محفتیں عطا تھا اچھی ہماہنگی عطا تھا انہیں نظرِ بس سے بچھا سنِ حاصدہ اور ظلمِ ظالمہ سے بچھا مالک و مولا سبستی کے ہر مسلمان پر اپنا فضل فرمائے ان کی جان، مان، عزت و عبر اور ایمان کی حقابت فرمائے جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاہ آتا تھا جو تیری رحمت کی جانی منتقل ہوئے انہیں اپنی رحمت میں پناہ آتا تھا مغفرت فرمائے جو بھی روزگار ہوگئے برسری روزگار فرمائے اللہ تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ایسا امت ہی بنا دے جیسا امت ہی تیرے محبوب کو پسند ایسا غلام بنا دے جیسا تھی میرے پیر کو پسند مولا تو ہم سب کے جائز مقاصد کی تکمیم فرمائے جو علماء یہاں دینِ مطین خدمت کر رہے ہیں امامت کے ذریعے تعلیم کے ذریعے بولا ان کے علمِ عمل میں صحت میں اطبال میں اور ان کے رزق میں برکتِ حقاب اور اس پوری بشتی میں تمام طرفاتِ ارضی اور سماوی سے محبوب حرمت الفاتحہ موسیقی 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 بولا اللہ تعالی فی شأن حبیبی کنیم اِنَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِدِ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما وعنی آل سیدنا ومولانا محمد وعنی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب عزیز